اسلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ قاسمی اسلام علیکم کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان کو ایک ارب دس کڑور ڈالر کی دو قسطیں ایک ساتھ روامہ کے آخر دت مل جائیں گی بیس ٹون کو اسلام آباد میں سینٹ کی فنانس کمیٹی کے اچھلاس میں شرکت کے بعد نزیر خلطانہ مفتا اسماعیل نے میڈیا سے گپتگو میں بتایا تھا کہ پاکستان کا آئی ایم ایس سے ایک طرز بحالی پروگرام ایک آد دن میں بحال ہو جائے گا اور پروگرام کی بحالی کی پوری امید ہے مسلم لیگ نون کے صبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق ملک احمد خان اور سردار آویس لگاری کے حصیفوں کی منظوری کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا پنجاب کے تین صبائی وزراء ملک احمد خان، سردار آویس لگاری اور خواجہ سلمان رفیق کے حصیفوں کی منظوری کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز شریف کے جانب سے خواجہ سلمان رفیق کا حصیفہ ساتھ جولائی حویث لگاری کا گیارہ جولائی اور ملک احمد خان کا بارہ جولائی سے عصیفہ منظور کیا گیا وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی منظوری کے بعد عصیفہ منظوری کرنے کا نوٹفکیشن محکمہ آئی اینڈ سی کیبنٹ دنگ کی جانب سے جاری کیا گیا واضح رہے کہ تینوں صوبائی وزرانے پنجاب میں سترہ جولائی کو شیڈیول زمین انتخابات کی انتخابی مہمی حصہ لینے کے لیے عصیفے دیئے ہیں کرنسی مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں ایک مرتبہ اضافہ ہوا ہے اور ڈالر دو سو دس روپے سے تجاوز کر گیا بہت کوئی دل ازہا کی چھوٹیاں ختم ہونے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر دو روپے نو پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو دس روپے میں فروکت ہوا جبکہ آپن مارکٹ میں بھی ڈالر دو روپے مہنگا ہوا اور دو سو دس روپے پچاس پیسے پر فروکت ہوا گزیشتہ ماہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر دو سو بارہ روپے کے قریب پہنچ گئی تھی تاہم چینی کنسورشیم کی جانب سے دو ارب تیس کروڑ ڈالر کا کرس ملنے اور آئی ایم ایف سے مذاقرات کے بائیس ڈالر کی قدر میں ساڑھے سات روپے تک کمی ہوئی آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں پاکستان کی تنزلی ہوئی ہے آئی سی سی کی نئی ون ڈے رینکنگ میں قومی ٹیم ایک درجہ تنزلی کے بعد چوتھے نمبر پر چلی گئی اس رینکنگ میں پاکستان کے ایک سو چھے پوائنٹس اور بھارت کے ایک سو آٹھ پوائنٹس ہیں نیوزیلینڈ کی ایک سو چھبیس پوائنٹس جبکہ انگلینڈ کی ایک سو بائس پوائنٹس ہیں اس رینکنگ میں نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم پہلے نمبر پر موجود ہے انگلینڈ کی ٹیم دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر ہے ائر لفٹ کمپنی نے پاکستان میں اپنے آپریشنز مستقل بند کرنے کا اعلان کر دیا ائر لفٹ کی جانت سے چاری پریس ریلیس میں بتایا گیا کہ معاشی بہران اور کیپٹل مارکٹ میں مندی کی وجہ سے ائر لفٹ کے آپریشنز مدافر ہوئے معاشی مشکلات کے شکار ائر لفٹ نے بارہ چولائے سے اپنے آپریشنز مکمل بند کرنے کا فیضہ کیا سال 2019 میں ائر لفٹ کا آغاز مارکٹ ٹرانزینٹ سٹارٹ اپ کے طور پر ہوا تھا تاہم مارکٹ 2020 میں کمپنی نے کرونا وبا کی وجہ سے ٹرانزینٹ آپریشنز روکنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد ائر لفٹ نے دس ملین ڈالر کی فنڈنگ حاصل کر کے ائر لفٹ ایکسپریس کے نام سے گروس فری ڈیلیوری کے کاروبار کا آغاز کیا پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں عید کی تاتلات کے بعد پہلے روز مارکٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے بودھ کو پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں سو انڈیکس بیس پوائنٹس کا اضافہ سے اکتالیس سزار تین سو تریس سر پوائنٹس پر پہنچ گیا ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود بڑھنے کے بعد سٹاک مارکٹ دباؤ کا شکار ہے اور سرمایہ کار مہتات انداز میں ٹریڈنگ چاری رکھے ہوئے ہیں ساتھ جولائی کو سٹیٹ بینک کے قائم مقام گورنر ڈاکٹر مرتضی سید نے ذریعی پولیسی جلاس کے بعد پریس کانفرنس کے دوران بتایا تھا کہ شرح سود میں ایک سو پچیس بیس پوائنٹس اضافہ کیا گیا جس کے بعد اب شرح سود پندرہ فیصد کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ہے واضح رہے کہ سٹیٹ بینک شرح سود میں آٹھ اشارہ دو پانچ فیصد اضافہ ہو چکا ہے پنجاب حکومت نے مارکٹوں کے اوقات میں توسیلیں مزید ریایت دے دی پنجاب حکومت نے بزار رات نو بجے بند کرنے کی پابندی میں مزید ایک ہفتے کی ریایت دی ہے اور اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق پابندی میں ریایت کا اطلاق انیس جولائی تک رہے گا اور انیس جولائی تک تمام بزار اور دکانیں پابندی سے مستشتہ ہوں گی وزیراعظم شباز شریف نے کہا کہ کشمیریوں نے حق خودداردیت کے لیے قربانیاں دیں جو میں شہدائے کشمیر ان قربانیوں کی یاد دہانی کراتا ہے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شباز شریف نے سماجی رافتے کی ویف سائٹ پیٹر پر اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کہا کہ شہدائے کشمیر نے قربانیاں اقوام متحدہ کے منظور شدہ حق خودداردیت کے لیے دیں انہوں نے کہا کہ بھارتی تسلو سے ازادی کا شولہ کشمیریوں نے نفلوں سے بھارتی جبر کے سامنے زندہ رکھا ہوا ہے سامنے کے علاقائے خبریں ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد لیفٹین انٹری ٹائٹ سوہیل اشرف نے سمندری کا وزیٹ کیا بارش کے بعد سیورچ مسائل دیکھے اور انتظامیہ سے میٹنگ بھی کی ڈی سی نے ہدایت کی کہ دو گھنٹے میں نشیبی علاقوں سے پانی نکالیں ڈی سی فیصل آباد سوہیل اشرف نے سمندری کا وزیٹ کیا بارش کے بعد بازاروں میں سیورچ مسائل کا جائسہ لیا ڈی سی نے سمندری انتظامیہ کو ہدایت کی کہ اگلے دو گھنٹے میں نشیبی علاقوں سے پانی نکالا جائے ڈی سی نے تحصیل دار کو دہاتی علاقوں میں مسائل فوری حل کرنے کی بھی ہدایت کی بارش کے باعث دو سو اٹھائیس میں ہونے والی کھلی کچہری ملتوی کر دی گئی ڈی سی سوہیل اشرف نے دو سو اٹھائیس میں دہاتیوں کے مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کروایا تھا ہمارا ٹی وی سے کل وقت اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی